میرے دل میں تو صرف یہ خواہش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اوہ میں سمجھتا ہوں پوسیتا میں نے جواب دیا لیکن بہرحال یہ بات میرے لئے الچن کی ضرور تھی صرف پوسیتا کیلئے سارے اصول تو توڑ دینا میرے بس کی بات نہیں تھی حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ پوسیتا بزاتے خود نہ اتنی چالاک ہے کہ اتنی گہرائیوں کا کھیل کھیلے اور نہ ہی وہ ان باتوں میں دلچسپی لیتی ہے البتہ اس کا باپ واقعی آئیار تھا اور اپنے خیالات میں اس قدر پختہ تھا کہ اس نے صرف تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے نوجوان لڑکی تاہو پر لگا دی تھی اس بات سے اس کے بارے میں انتاظہ ہوتا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک آزائم رکھتا ہے سو بھوڑا استوز بھلا کیوں چاہے گا کہ کسی بے مصرف انسان کو اس قدر مرات دے کر اپنے ساتھ رکھے ہاں اگر میں ان کے دشمنوں کی خلاف کام کروں تو پھر تو نہ صرف پوسیتہ بلکہ نہ جانے کتنی لڑکیاں میری غلامی میں دیتی چاہیں گی تو پھر بتاؤ سبوتہ پوسیتہ نے کہا تم ابھی اس مسئلے میں فکر مند نہ ہو پوسیتہ خالات کو دیکھو بہرحال میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور تمہارے قرب کے لیے یہ کوشش کروں گا میں نے پوسیتہ کے ذہن سے یہ خیالات نکالنے کے لیے اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور پوسیتہ نے خود کو میری آغوش میں دی دیا پوسیتہ بے خود ہونے لگی کہ اچانک اس نے جانے کیا دیکھ لیا وہ تڑپی اور پھر سرسائمہ ہو کر ساکت ہو گی اس کی آنکھیں خوف کے انداز میں ایک طرف اٹھی ہوئی تھی میں خود بھی حیران ہو گیا تھا تا میں نے بھی اس سمتھ کو دیکھا جدر پوسیتہ نے دیکھا تھا لیکن دیکھ کر وہ دہجت زدہ ہو گی تھی اور اسے دیکھ کر میری ہوتوں پر مسکرات پھیل گی ہاں وہ شمانہ ہی تھی سکائی کی وحشی ہرنی جو بلا شبہ ایسی نمائی شخصیت کی حامل تھی کہ جہاں وہ ہوتی چاند ستارے مان پڑ جاتے تھے اس وقت بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر عجیب سرنگ تھے وہ خود بھی کچھ متحیر سے تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ تحیر مجھے یہاں دیکھ کر ہی چاہ گائے لیکن پھر وہ سمبل کی پوسیتہ کیا تم اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہو اس نے کہا اور پوسیتہ میرے پہلوں میں اور سے مٹ گئی میں نے بھی شمانہ کے سرد لہچے کو محسوس کیا تھا اپنی جگہ سے اٹھ چاہو پوسیتہ ہے میں تم سے ملنے آئی ہوں شمانہ نے پھر کہا اور اچانک میرے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا میری ہوتوں پر شرارت امیز مسکرات پھیل گیا اور میں نے پوسیتہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے چمٹا لیا وہ اس وقت میرے پاس ہے تمہیں یہ آنی کی جررت کیسی ہوئی نوجوان جوڑی کی خلوت میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں پوسیتہ کب سے تمہاری دوست ہے شمانہ نے پوچھا تمہارے سوال کا جواب دینا ضرور تو نہیں ہے بس اب بھاگ جاؤ میں اپنی معبوہ کے پاس ہوں پوسیتہ کیا تمہارے کانوں میں میری آواز نہیں پہنچ رہی میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں پوسیتہ اپنی دوست سے کہہ دو کہ تم اس وقت تمہیں صرف نہیں آ سکتی جب تمہیں مجھ سے فرصت ملے گی تب تم اس سے ملو گی میں نے کہا اور اب شمانہ کی قفت برداشت جواب دے گئی وہ ویشی شیر نہیں کتنا غراتی ہوئی آگے بڑی لیکن میں بھی چیتے کسی پورتی سے اس کے سامنے کڑھا گیا اور میں نے پوسیتہ کو اپنی پوچھت پر لے لیا تو تم تم اس کے محافظ ہو شمانہ نے ہونٹ مینچ کر کہا نہ صرف محافظ بلکہ معبوب بھی لیکن وہ میری دوست ہے سلاکہ بھی تمہاری دوست تھی جیسے تم نے مار ڈالا اس نے غداری کی تھی شمانہ خورائی تمہارے دشمن کو زندہ رہنے دیا خان پوسیتہ بھی تمہارے دشمن کی معبوبہ ہے خان یہ بھی غدار ہے شمانہ نے جواب دیا اور تم اسے بھی قتل کر دکی ایسے برتناک سزا دوں گی اسے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے کی شمانہ نے ہونٹ شباتے ہوئے کہا پوسیتہ کے بدن میں ہلکی سے لرزش پیدا ہوگی تھی سزا میں نے آہستہ سے گردن ہلاتے ہوئے کہا خان سزا اور یہ بات تم میرے سامنے کہہ رہی ہو خان میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں پوسیتہ آگیا آو اسے بات کرو میں نے پوسیتہ کا بازو پکڑ کر سامنے کر دیا اگر تم نے شمانہ سے خوف کھایا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا میں نے دوبارہ کہا اور پوسیتہ کے اندر نمائی تبدیلی پیدا ہوگی اس نے خوش کوٹو پر زبان پھیرتو وہ میری طرف دیکھا اور پھر شمانہ کی طرف شمانہ کی آتشبار نگاہوں کے تاب لانا کسی عام انسان کے بس کے بات نہ تھی پوسیتہ کی نگاہیں بھی جھک گئیں جانتی ہو یہ کون ہے شمانہ نے کہا ہاں پوسیتہ لرز دی آواز پر کابو پا کر بولی کون ہے سبوتہ کیا میں نے تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا بتایا تھا پوسیتہ نے کہا تو تمہیں معلوم تھا کہ یہ میرے دشمن ہے ہاں خوب کب سے اسے جانتی ہو کئی دن پہلے اس وقت سے جب تم اپنا مکان جلا کر میرے پاس آئی تھی سبوتہ کا پتہ میں نے ہی سبوتہ کو دیا تھا اوہ لیکن تم نے پہلے تو اس بارے میں نہیں بتایا میں نے چھپایا تھا گویا مجھ سے غداری کی تھی دھوکہ دیا تھا مجھے میں سبوتہ سے محبت کرنے لگی تھی اور سبوتہ 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 سے مجھ سے کیوں وہ کچھ بھی کرتا رہا ہو مجھ سے سروکار نہیں بس میں اسے چاہتی ہوں اور اب اس کے سوا میری نگاہ میں کچھ نہیں ہے اوکات سے زیادہ بھول رہی ہو پوسیتا مجھے نہیں جانتی شمانہ نے کہا پوسیتا کے موں سے کوئی آواز نہ نکل سکی میں غداری کے سزا ضرور دیتی ہوں میں نے محسوس کیا کہ شمانہ کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی پیٹی میں اڑسے خنجر کے طرف پڑھ آئے چنانچہ میں بھی خوشیار ہو گیا میں نے اب ساری باتیں فراموش کر دی ہیں پوسیتا نے کہا لیکن تم اپنی موت فراموش نہ کر سکو کی شمانہ نے کہا اور اس برک رفتاری سے خنجر نکال کر پوسیتا پر حملہ آور ہوئی کہ میں دنگ رہ گیا اگر میں اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پرتی سے کام نہ لیتا تو وحشیزدہ لڑکی نے پوسیتا کا کام تمام کر دیا تھا لیکن میں نے بروقت اس کی کلائی پر خاتھ ڈال دیا اور شمانہ کی کلائی میری گریفت میں آگی پوسیتا سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور شمانہ مجھ سے کلائی چھڑانے کی جدوچاہت کر رہی تھی لیکن میں نے اپنی انگلیوں کی گریفت سے سخت کر دی اور پروفیسر یہ صدیوں کی آگ میں پک پک کر پختہ ہو جانے والے ہاتھ تھے شمانہ بے پناہ طاقتور صحیح لیکن انسان تھی عورت تھی میری گریفت میں اس کی ہڈی چٹکنے لگی اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر پڑا تا میں نے اسے زور سے چٹکا دیا اور دور چاکری میں نے خنجر اٹھا لیا اور میں نے اس کے نوک اپنی ران پرکھی اور اسے موڑنے لکا اور خنجر کی نوک کا دباہ اور ران کی گوشت پر نمائی تھا لیکن پھر دونوں لڑکیوں نے تاجب سے دیکھا کہ یہ مڑنے والا خنجر درمیان سے دو ٹکڑی ہو گیا تھا میں نے دونوں ٹکڑے سمندر میں اچھال دیا اور پھر میں نے سر لاجمہ کہا شمانہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں فوراں واپس چلی جاؤ ورنہ میں پوسیتا کیا تو تمہیں زلیل کرواؤں کا شمانہ پرتی سے اٹھ کری ہوئی تھی لیکن اس کی وحشت خیزی کا وہی عالم تھا اس نے پھر پوسیتا کی طرف شرانگ لگائی لیکن میں غافل تو نہیں تھا میں نے اسے درمیان ہی مہندبوچ لیا اور ایک بار پھر دور اچھال دیا اس بار بھی شمانہ بری طرح گری تھی لیکن اس بار وہ زمین پر پڑی نہ رہی اب اس کا نشانہ میں ہی تھا وہ وحشتانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکا اور دوسرے لمحے میں نے اسے سر سے اوپر اٹھا لیا شمانہ سخت جدوجہت کر رہی تھی لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا میرگریٹ سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی میں اسے لیے ہوئے سمندر کی ترشل پڑا اور پھر میں نے اسے گہرے پانی میں اچھال دیا شمانہ چھپاک سے پانی مگری اور نیچے بیٹھتی چل گی اس کے بعد ہم اسے دیکھتے رہے لیکن وہ پانی پر نہیں ابری تھی پوسیتہ مو پاڑے سب کچھ دیکھ رہی تھی کافی دیر گزر گئے لیکن شمانہ کو کوئی پتہ نہیں تھا ڈوب گئی پوسیتہ آہستہ سے بولی اس دھوکے میں مت رہنا پوسیتہ پوسیتہ نے چونک کر میری طرف دیکھا وہ مچھلی کی طرح بھی تیر سکتی ہے اور بہرحال وہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے مجھے یقین ہے وہ سمندر میں نیچے ہی نیچے کافی دور نکل گئی ہوگی لیکن کیوں بس اس بیز تھی کہ باز اس نے یہی مناسب سمجھا ہوگا میں نے ہست ہوئے کار پوسیتہ مجھ سے لپٹکی یہ سب کچھ تم میرے لیے کر رہے ہونا میرے لیے اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو کم نہ ہوگا کوئی میرے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے صرف میرے لیے وہ بھی اختیار ہو کر مجھے چومنے لگی اور میں نے اس کا بھرپور جواب دیا شمانہ در حقیقت کہیں دور نکل گئی تھی اس کے بعد ان نظر نہیں آئی اتنا ضرور میں جانتا تھا کہ وہ سمندر میں ٹوپی نہیں ہوگی پوسیتہ کسی حد تک ندھال ہو گئی تھی پھر وہاں سے اٹھ گئے اور واپس اسطوز کے مکان میں آ گئے پوسیتہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی اور میں بستر پر لٹ گیا اور میرے ذہن میں کعالات کا چرخہ چل پڑا میں ان سارے واقعات پر غور کر رہا تھا شمانہ پر یہ میرا آخری وار تھا بڑی زبردست چوڑ تھی ایک عورت کی نسوانیت پر اس سے کاری ضرب نہیں لگ سکتی تھی ایک عورت کے لیے اس کی تظلیل کی گئی تھی اور ایک ایسے شخص نے کی تھی جو بظاہر اس کا چاندے والا تھا شمانہ مجھے قتل کرنے کے ار کوشش میں ناکام رہی تھی اس کے بعد اس کا ردعمل کیا ہوگا یہ بات یقینی تھی کہ وہ اب پوسیتہ کی قطرناک دشمن تھی اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی جب تک اسے قتل نہ کرتے ظاہر ہے مہر وقت تو پوسیتہ کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا پوسیتہ کو خود بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا پھر میں ازین پوسیتہ کی طرح مڑکیا بری طرح مر مٹی ہے لیکن کیا اسے شمانہ پر ترجیح دی جا سکتی ہے میں نے خود کو ٹوٹولا لیکن اپنی فرطت کا کیا کرتا جو آگ کے پوجاری تھی جسے آگ پسند تھی نہ تو سلاکہ اور نہ ہی پوسیتہ اس کا جواب تھی اس کا اپنا مقام الگ ہی تھا لیکن یہ وحشی ہرنے مشکل ہی سے کابو میں آنے والی تھی اب تو صرف ایک ترکیب تھی زبردستی اسے پکڑ کر مٹی کر لیا جائے زندگی کی لزتوں سے روشناس کروا دیا جائے اور اس کے بعد پوسیتہ مجھے تنہا چھوڑنے والی کہاں تھی خیالات کے بھمر میں میں پنسہ ہوا تھا کہ وہ آٹپ کی اس کے چہرے کا پیکا پنسہ ہف محسوس ہو رہا تھا میرے ہوتوں پر مسکرات پھیل کی میں نے بازو پھیلا دیا اور وہ میرے نصیق آ کر رٹ کی قوفزدہ ہو پوسیتہ میں نے پوچھا کیا جواب تھی جو دل میں ہو میں نے کہا میں اسے انکار نہیں کروں گی کہ میں اس سے ڈھرتی ہوں کیونکہ میں اس کی شیطانی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور وہ بڑی زود رنج ہے لیکن ایک بات کا اور یقین کروں کہ ثبوتہ کیوں نہیں میں نے جواب دیا اگر میں زندگی نہ پا سکی تب بھی مجھے کوئی رنج نہیں ہوگا پوری زندگی انسان کے دل میں کوئی ایسی عرضو ہوتی ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے اور جب مطلوب ملچاہے تو زندگی میں مطلوب کے زیوہ کچھ نہیں رہتا پھر شاید وہ اپنی پسند کے لیے زندہ رہتا ہے ورنہ اسے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی کسی پسندیدہ شیق کا قرب زندگی کا سب سے بڑا حسن ہوتا ہے میرے دل میں یہ عرضو ضرور ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے قرب کے سہارے گزاروں لیکن اگر تمہاری وجہ سے جان چلی بھی جائے تو نقصان کا احساس نہ ہوگا اوہ بھوسیتہ بے فکر رہو اگر اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کرتوں گا اول تو تم میرے ساتھ رہتی ہو لیکن جس وقت میں موجود نہ ہوں تم خود اپنی حفاظت کرنا میں پھوسیتہ نے عجیب سلیہ جمعہ کہا ہاں میں کس طرح حفاظت کروں گی اسطور سے کہہ کر شمانہ کا داخلہ بند کراتو اسے کہو کہ شمانہ فطرتن ٹھیک نہیں ہے اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو ممکن ہے خاکو سے کہہ دے اس طرح میں ٹھیک سے کام نہیں کروں گا اسطور سے بھی یہ کہہ دینا کہ وہ تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور ظاہر ہے تمہاری بستی کے لوگ اس کا اتنا اعترام نہیں کرتے جتنا سکائے والے چنانچہ یہاں اس کے ساتھ برا سلوک بھی ہو سکتا ہے اس بات سے شمانہ بھی واقف ہوگی ٹھیک ہے میں بابا سے بات کرلوں گی پھوسیتہ نے کہا پھر رات ہوگی کھانے بغیرہ سے فارغ ہو کر پھوسیتہ میری طرف ٹھیکنے لگی اس کی آنکھوں میں خمار آگی کیا فیوت اوپر آئی تھی کیا خیال ہے پھوسیتہ کیا تم سمندر کے کنارے چاندنی کی کھیل میں چلو گی تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے سپوتا کونسی بات پر اب میں موز سے خوف زیادہ نہیں ہوں اوہ مجھے یقین ہے تباہو چلیں اپنی مخصوص جگہ مجھے بھی تمہاری پسند بہت پسند آئی ہے چلو پھوسیتہ نے کہا اور ہم دونوں مکان سے نکل آئے سمندر کی کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کے چاند حصب معمول ابھی تک نہیں نکلا تھا ہم اس کا نظارہ کرنے لگے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول بہت پرکیر تھا ایسی حالوں میں پوسیتہ کا قرب مجھے بہت بھارہ آتا ہم دونوں ٹھنڈی ریت پر لیٹ گئے پوسیتہ نے میرے سینے پر سر رکھ دیا تھا اور میرے سینے کے بالوں سے کل رہی تھی وہ خاموش تھیں نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیالات تھے میں نے بھی خاموشی اکتیار کی میں اس کے کلات میں حارج نہیں ہونا چاہتا تھا پھر اسی وقت چاند نکلا چاندنی کی چادر زمین پر پیل گئی اور ماحول اور حسین ہو گیا اور اس حسین ماحول میں آزاز زبان بن جاتے ہیں زبان کی خاموشی اچھے لگتی ہے چنانچہ زبان خاموش تھی اور منازل قدم با قدم تہہ ہو رہی تھی پوسیتہ تو خود کو میرا استاد سمجھتی تھی چنانچہ استاد کی موجودگی میں شاگرد کی خاموشی ہی مناسب ہوتی ہے لیکن اس استاد کے اشاروں میں عمل ضرور کرنا چاہیے لیکن اچانک استاد کو نہ جانے کیا ہو گیا اس کا جوش ایک دم سرد پڑ گیا تھا اور اس کی نگاہیں ایک طرف اٹھی ہوئی تھی مجھے جو ہی احساس ہوا میں نے بچوں کا ریکھا اور شمانہ تھوڑے فاصلے پر نظر آئی وہ خاموش کھڑی ہوتی اسے شاید اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں نے اسے دیکھ لیا ہے لیکن ہمارے اچانک سکوت پر اسے احساس ہو گیا اور دوسرے ہمیں اس نے سمندر کی طرف چلانگ لگا تھی اور گھڑاپ سے پانی میں کوت کے فوسیتہ میں نے فوسیتہ کا مخاطب کیا اس نے آہستہ سے کہا ڈر گئی نہیں پھر پرشان کیوں ہو گی بلکل پرشان نہیں ہوں بس ہی سوچ رہی تھی کہ یہ ابھی یہیں منڈلہ رہی ہے منڈلہ نے تو اس کا غرور شکست کھا رہا ہے وہ ہمیں متوجہ پاتے ہی بھاگ گئی ہاں شاید وہ چھپے رہنا چاہتی تھی وہ تم سے خوف زدہ ہے سبوتہ ظاہر ہے میں نے اسے سبق دے دیا ہے اور اب اگر اس نے میرے کسی معاملے میں مداقلت کرنے کی کوشش کی تو اسے اسے بڑا سبق میں لکھا سبوتہ ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے بتاؤ چمانہ تمہاری تشمن ہے اس نے کئی بار تمہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کیا لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے انوکہ خیال ہے میں نے مانی خیز انداز میں کہا عورت کے انوکے روپ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ خود اپنے ذہن کو نہیں سمجھ پاتی بس یوں ہی میرے دل میں یہ خیال آیا لیکن کیا عورت کو مقتول محبوب بھی پسند ہوتے ہیں کیا وہ اسے ٹکڑوں میں دیکھنا پسند کرتی ہے کیسے محبوب کی جھلسی ویلاش بھی عزیز ہوتی ہے یا زہریلا پانی پلا کر ترڑ ترڑ کر دم دیتا وہ محبوب بھی اس کے لئے دلکش ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتی سبوتا یہ تمہارا وہم ہے پوسیتا میرے خیال میں اس کی سیوا کچھ نہیں وہ صرف انتقام کی دیوانی اور مجھ سے بدلہ دینا چاہتی ہے شاید چھوڑو ان باتوں کو کہ سلچن میں پنس گئی میں نے اسے اپنی طرح متوجہ کرتے ہوئے کہا اور پوسیتا مسکورانے لگی بہرحال وہ رات بھی ہم نے سمندر کے کنارے چاننی کے کھیت میں گزاری اور صبح پہلی کرن کے ساتھ واپس آ کے کہ اس کے بعد شمانہ نصر نہیں آئی تھی اور پھر میں نے پوسیتا سے جانے کی اجازت طلب کی اور پوسیتا کے چہرے پر آجید سے تاثرات پھیل گئے چارے ہو سبوتا کہاں پوسیتا واپس آ جاؤں گا کب؟ اگر تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکا تو کسی بھی وقت سبوتا تم یہاں کے باشندے نہیں ہو سکائی بستی تمہیں اتنی کیوں بھاگئی ہے اگر ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلیں اس نے کہا کہاں پوسیتا میں نے پوچھا کہیں بھی یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے ساری دنیا مجھے اپنے بابا سے سب سے زیادہ محبت تھی لیکن اب میں خود کو ٹھٹولتی ہوں تو مجھے تمہاری محبت اس سے بہتر محسوس ہوتی ہے تو مرلی میں بابا کو دھوکہ بھی دے سکتی ہوں مجھے احساس ہے پوسیتا پھر کیا تم میرے لیے یہ نہ کرو گے کر بھی سکتا ہوں پوسیتا لیکن ہمیں حالات کا انتظار کرنا پڑے گا وہاں سے چل پڑا فوما سے ایک رات کے لیے کہا تھا لیکن دو راتیں گزر چکی تھی فو فکر مند ہوگا راستے میں میں نے اس بارے میں سوچا بہرحال مجھے فوما سے واقعی دلچسپی تھی اور میں اس کے بارے میں اس انداز ہی میں سوچ رہا تھا حکیم حقوق کے پاس جانے سے قبل میں فوما کی اسے مکان کی طرف چل پڑا تھا جو سمندر کی کنارے تھا فوما در حقیقت میرے لیے فکر مند تھا اس نے اس کا اظہار نہیں کیا لیکن مجھے دیکھ کر اتمنان کے گہرے گہرے سانس لیے سناو فوما کیا خبر ہے دو جہاز اور آئے ہیں اوہ کیا اس میں کوئی جہاز شکایہ سے بھی آیا ہے نہیں زیوداس ابھی نہیں آیا یہ دو افراد کون ہیں دو سرطار یہ بھی میرے وفادار ہیں اور اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ وہاں کوکی ایک آواز پر دوڑے آئے ہاں اسے ان کے وطن دوستی کا ثبوت ملتا ہے نئی بستی کے حالات سناو فوما نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دو خوبصورت راتیں بھوسیتہ کے ساتھ کساریں مجھے یقین تھا کہ سکائی کہ لڑکیاں تمہاری دھیوانی ہو جائیں گی تم نے بازاروں کی سہر نہیں کی اور لڑکیوں کو تمہارے قریب آنے کا موقع نہیں ملا ورنہ مجھے یقین تھا کہ ان کی پوری فوج تمہارے پیچھے ہوتی فوما نے ہنستے ہوئے کہا بہرحال بے فکر ہو فوما زیوداس کے آتے ہی تمہارے کام کے لیے چل پڑوں گا میں نے جواب دیا اور فوما کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار نظران لگے پھر وہ بولا ان کی بستی کا سردار پکاشا کہلاتا ہے پوسیتہ اسی کی بیٹی ہے میں نے جواب دیا کیا نام ہے پکاشا کا استوز تم سے ملاقات ہوئی ہے بتا چکا ہوں تمہیں لیکن اس نے تمہیں وہر ان کی اجازت کیسے دی دی اسی لالچ میں کہ میرے ذریعہ اسے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہیں گی اوہ کچھ پوچھا نہیں براہ راست نہیں لیکن اس کے سوال و جواب کا شعبہ اس کی بیٹی نے ہی سنبھال دیا ہے اور میں اس کے کام میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا میں نے جواب دیا کیا مطلب فوما ہیر سے بولا اور میں نے اسے پوسیتہ کے بارے میں پوری تفصیل بتاتی اوہ فوما ہنسن نے لگا تمہارا جادو اس سے کم کہہ رہا نہیں ہو سکتا ویسے وہ ان جہازوں کی آمد کے بارے میں الچن میں پڑے ہوئے ہیں ظاہر ہے انہوں علم ہوگا فوما نے گردن ہلائی کہ انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی اسطور کی پالیسی ہے کہ وہ براہ راست مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا یہ شعبہ اس نے اپنی بیٹی کے سپورت کر دیا ہے خوب فوما نے دلچسپی سے کہا بہرحال مجھے خوشی ہے سپورتہ کہ تمہارا وقت اچھا گزرائے ورنہ میں تمہارے لئے پرشان رہتا کافی دیر میں نے فوما کے ساتھ گزاری پھر اس کی اجازت سے حاکو کی طرف چل پڑا حکیم حاکو اپنے مریضوں میں مصروف تھا اس نے میرا خیر مکتم کیا اور بیٹ چان ہی کا اشارہ کیا میں دلچسپی سے حاکو کی حکمت کا جائزہ لینے لگا ویسے بڑا دلچسپ مشکلہ تھا حاکو مجھے اپنی تشخیص کی تفصیل پر بتاتا رہا اور میں اصول حکمت کا دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا بہت دیر کے بعد حاکو کو مریضوں سے فرصت ملی اور اس نے مسکراتے ہو میری جانب دیکھا مجھے یقین ہے تمہیں اس مشکلے سے اکتارت نہیں ہوئی کہتی نہیں یہ حاکو پھلکہ میں خاصا لطف اندوز ہوا ہوں خیر اب اپنے بارے میں بتاؤ فوما تمہارے لیے بے چین تھا میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ میری ماں بننے کی کوشش نہ کرے میں نے مسکراتے ہو کہا اور حاکو بھی خلوص سے مسکران لگا پھر کافی دیر تک حاکو سے گفتگو ہوتے رہی اس کے بعد ذہن میں نہ جانے کیوں شمانہ کا خیال آگیا کیا وہ بستی میں ہوگی یا بدستور پوسیتہ کی تاک میں ہوگی بہرلہ خطرناک لڑکی ہے کوئی پوسیتہ کو حلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے میں حاکو کے پاس اٹھ گیا حاکو نے میرے معاملے میں مداخلت کرنا چھوڑ دی تھی اب تو وہ یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ میرا آئندہ پروگرام کیا ہے بہرلہل میں حکیم حاکو کے پاس اٹھ کر سیدھا شمانہ کے گھر کی طرف چل پڑا بس یوں ہی ذہن میں شرارت آگئی تھی برنہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا تھوڑ دیر کے بعد شمانہ کے نو تعمیر شدہ مکان پر پہنچ گیا شمانہ کے مکان کا دروازہ بند ملا وہ گھر پر موجود نہیں تھی اس کا مقصد ہے کہ بدستور پوسیتہ کی تاک میں لگی ہوئی تھی دیکھنا یہ ہے کہ پوسیتہ اسے اپنے جان بچا سکتی ہے یا نہیں اب ظاہرے میں پوری زندگی تو اس کی نگرانی کر بھی نہیں سکتا تھا پوسیتہ کو خود ہی اشار رہنا تھا پھر چل کی طرف بھی یوں ہی رک کیا یہ گھمان بھی نہیں تھا کہ شمانہ یوں اچانک یہاں نظر آ جائے گی لیکن آج وہ چل میں نہیں تھی بلکہ چل کے کنارے پتر پہ بیٹی ہوئی تھی وہ خیالات میں اس قدر مہب تھی کہ اسے میرے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنائی تھی اور میں اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا پھر میں نے اتمنان سے لباس اتارا اور چل میں ایک لمبی چلان لگا تھی پانی کی چھپاکے سے وہ چونکی تھی اور پھر اس نے متعجبانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر مستربانہ انداز میں اٹھ کری ہوئی چند ساتھ میری طرف دیکھتی رہی اور پھر رخ بدل لیا کافی دیر تک خاموش کھڑی رہی رخ دوسری طرف ہی رہا تھا میں اتمنان سے چل میں بھاگتا دوڑتا رہا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ آگے پڑ گئی لیکن آج اس کا انداز دھیلا ڈھالا تھا تو اس کی چال میں بھی تیزی نہیں تھی پہرحال میں نے اس سے زیادہ مناسب نہیں سمجھا اور اتمنان سے نہا تھا رہا پھر جل سے نکلا اور اس کے بعد میں بستی میں آوارہ کرتی کرتا رہا پوسیتہ کے تصور نے ذہن میں کوئی خاص بات پیتا نہیں کی تھی اس لئے اس کے پاس جانے کو دل نہیں چاہا رات کو واپس فومہ کے پاس آگیا اور پھر فومہ سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا اور سو گیا دوسری صبح سے شام تک کا وقت میں نے فومہ کے ساتھ ہی گزارا تھا فومہ خود بھی میری سستی پر حیران تھا شام کو البتہ میں پھر چھیل کے طرف نکل گیا انوکی بات تھی شمانہ آج بھی پتر پر اسی طرح بیٹی ہوئی تھی اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا لیکن مجھے دیکھ کر اٹھنے یا ویشت زدہ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی میں خود ہی اس کے پاس پہنچ گیا کیا بات ہے شمانہ آج کل تم جھیل میں نہیں اترتی کیا میرے خیال سے میں نے اسے چھیڑا اور اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا لیکن ان نگاہوں میں شکست خوردگی تھی ان میں وہ تیکھاپن نہیں تھا اس کے خدخال میں بھی تبدیلی تھی میں نے تاجب سے اسے دیکھا جواب نہیں دی یا شمانہ میں نے کہا سبوتہ اس نے آہستہ سے کہا ہاں شمانہ جواب تو میں تمہارے اندر تبدیلی دیکھ رہا ہوں ہاں سبوتہ میں بدل گئی ہوں شمانہ نے مز محل لیا جا میں کہا ارے واقعی میرا مزاق مت اڑاؤ سبوتہ میں کبھی نہ بدلتی لیکن لیکن کیا شمانہ ایک خواب نے میری زنگی بدلتی ہے خواب ہاں اپنے باپ کی موت کے بعد میں نے زنگی میں پہلے بار رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا میں کسی کی بات نہیں سنتی لیکن میں اس کی بات رد نہیں کر سکتی اسے ساری زنگی مجھ سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی اور آمرنے کے بعد میں اس کی ایک چھوٹی سی بات کو نہیں ٹھکرا سکتی اور کیا کہا تھا اس نے میں نے وہ مشکل خود کو سنجیدہ کیا شمانہ کے ڈیلے لیا جا نے مجھے متاثر کیا تھا وہ واقعی بدلی ہوئی تھی بیٹھ چاہو سبوتہ براہ کرم بیٹھ چاہو پوری بستی میں اب کوئی نہیں ہے جس سے میں دل کے بات کہہ سکوں شکریہ شمانہ میں بیٹھ کیا مجھے بلا اس سے کیا خوف ہو سکتا تھا شاید تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم یوسفم جو پوری بستی نے ہی اس میں حصہ لیا لیکن میری فطرت کی وحشت کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی میں جس طرح سوچتی رہی کرتی رہی اور یہ فطرت نشون و ماہ پاتی رہی تب میرے باپ کو یہ خیال آیا اور وہ میرے خواب میں آ گیا اس نے کہا کہ جس بستی کے لیے اس نے اتنی عظیم قربانی تھی میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہوں اس نے کہا کہ میں انسان بنوں محبت کرنا سیکھوں اوہ ایک اچھا مجھورہ دیا اس نے میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سبوتا مجھے اعتراف ہے میں نے کئی بار تمہیں دھوکے سے مارنے کی کوشش کیا شاہد اب تم آئندہ کبھی میرے اوپر اعتبار نہ کرو لیکن میں اس کی خواہش مند بھی نہیں ہوں تم یوں سمجھ لو شمانہ پچھلی رات مر چکی ہے اس نے اداس لہجہ میں کہا نئی شمانہ کسی غلط عادت کو ترک کرنے کا مطلب موت نہیں ہے میں نے ہمدردی سے کہا تمہارے دل اگر اچھائیوں کو قبول کرتا ہے تو تم اتنے بدل کیوں ہو لیکن اب بستی میں شمانہ کی حیثیت ختم ہو جائے گی یہ بات نہیں ہے شمانہ بستی والے تمہیں پیار کرتے ہیں اس لئے تمہاری بھری عادتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اس پیار کے ساتھ اگر تمہاری اچھی عادتیں بھی شامل ہو جائیں تو تمہاری حیثیت بدل جائے گی اور ان کا پیار بڑھ جائے گا میں نکالی کہ ان شمانہ کی اداسی میں کمی نہ آئی کیا تو مجھے معاف کر دو کہ ثبوتہ اس نے عجیب سے لیا جمعہ کا بہ آسانی میں نے مسکرات ہوئے کا نہیں مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کیے بات یہ تھی کہ تم نے میری اس فطرت کو کچلنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے میں خود کو عورتوں اور مردوں سے برتر سمجھتی تھی لیکن اب جب وہ فطرت ہی نہ رہی چلو اسے بھول چاہو شمانہ میں نے فراختلی سے کہا تم چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو ثبوتہ انتقام ہاں میں تم سے کوئی انتقام لینا نہیں چاہتا شمانہ اور پھر میں تم سے انتقام بھی کیا لوں میں نے کہا میرے بدن کا لباس اتار دو مجھے اپنا ہاتھوں سے برہنا کر دو میں اپنی خودی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی ہوں اس نے کہا اور اس کی آنکوں میں نمی ابر آئی اس نے اپنا نچلہ ہوت تاعتوں میں دبا لیا اور میں در حقیقت اس کی اس انداز اور اس بات سے بہت متاثر ہوا چند ساتھ میں اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر میں نرم لہجہ میں اسے کہا تمہارا اندازہ اس وقت بھی غلط تھا شمانہ اور اب بھی تم غلط انداز میں سوچ رہی ہو پہلی بار جب میں جھیل میں اترا تھا تب بھی میرے ذہن میں تمہاری نسبانیت کی توہین کا کوئی احساس نہیں تھا اور نہ ہی اب مجھے تمہارا لباس اتار کر خوشی ہوگی بہرحال تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے اپنے ذہن سے نکال دیا بشرت ہے کہ تم مخلص ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا چند ساتھ خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھ رہی پھر میری طرف دیکھ کر موزمہ لہجم بولی مجھے میرے گھر پہنچا تو میں نے مانی کر نگاہوں سے اسے دیکھا اس نے میری نگاہیں اٹھائی تھی اور پھر اس کے ہوتوں پر فیکی سے مسکرات پہل گئی اور پھر وہ آئیستہ سے اٹھ گی رہنے دو میں چلی چاہوں گی ظاہر ہے تم میری اوپر اعتماد نہیں کر سکتے کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن وہ آگے بڑھ گئی میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب پہنچ کیا تم غلط سمجھیں میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں ظاہر ہے تم روز روز تو اپنا گھر چلانے سے رہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے چلتی رہی تب میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ کیا وہ کسی قدر خوش ہو گئی تھی اور پروفیسر ہے اس نے میری خوب خاطر مدارت کی اپنے ہاتھوں سے بہت سے الٹی سیری چیزیں بنا کر کھلائیں اور در حقیقت ان سارے کاموں میں وہ بہت مخلص نظر آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعہ بدل گئی ہو رات ہوئی تمہیں اٹھنے لگا اس نے میری طرح دیکھا جا رہے ہو جانا ہی ہے نئی بستی جاؤ گے اس نے عجیب سے لحظم پوچھا کیوں ظاہر ہے پوسیتہ تمہارا انتظار کر رہے ہوگی اور نہیں میں تو کل بھی اس کے پاس نہیں گیا آج میں نہیں جاؤ گا پیسے تم نے اس کی جان بکشی کر دی ہے ہاں یقین کرو مجھے اب بھی اس سے کوئی پرخواہش نہیں ہے لیکن اب میں ساری زندگی اس کے سامنے نہیں جاؤ گی وہ ایک لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے